کیا آپ جانتے ہیں کہ محسن پاکستان نواب صادق محمد خان عباسی نے انگریزوں کا غرور کیسے خاک میں ملایا پندر جواہر لال نہرو نے جب نواب صاحب کو یہ آفر دی کہ آپ اپنی ریاست کا الہاق بھارے سے کر دیں تو اس موقع پر نواب صاحب نے کیا تاریخی الفاظ دہرائے تھے نواب آف بہاولپور کے پاکستان پر ایسے کون کون سے احسانات ہیں کہ جو کبھی چکائے نہیں جا سکتے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ہندوستان کی سب سے زیادہ خوشحال ریاست بہاولپور کے نواب سر صادق محمد خان عباسی کی بائیوگرافی جانے والے ہیں جن کی ریاست میں جھاڑو دینے والے خاک روبوں اور کچھرہ اٹھانے والوں کو کروڑوں روپے مالیت کی رولز رائس گاڑیاں مؤیسر تھی آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس میں ہوں سادیا زفر آپ میرے انسٹا کاؤنٹ کا لنک دسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں سو لیٹس بیگن انتیس ستمبر انیس سو چار کے روز بہاولپور ریاست میں جشن کا سما تھا اور کیوں نہ ہوتا بیس سالہ نواب آف بہاولپور محمد بہاول خان عباسی پنجب کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی نواب صاحب نے اپنے جگرگوشے کا نام صادق محمد خان رکھا ابھی وہ بچہ اڑھائی برس کا ہوا تھا کے والد چلوہ سے نواب بہاول خان عباسی کی تجہیز و تدفین کے بعد ان کا کم سن بیٹا تخت نشین ہوا تاہم ان کی باقاعدہ تخت پوشی انیس سو چوبیس میں ہوئی صادق محمد خان عباسی نے ابتدائی تعلیم بہاولپور اور پھر لاہور کے ایچیسن کالج سے حاصل کی اگر ہم ریاست بہاولپور کی تاریخ کا جائزہ لیں تو صادق محمد خان عباسی کا دور حکومت بلا شک و شبہ ایک مثالی دور تھا اور وہاں کی عوام خوشحال تھی شائر مشرق علامہ محمد اقبال بھی نواب صاحب کے مدہ اور عقیدت مند تھے علامہ اقبال ایسے شائر تھے جو حاکم وقت ہی مدہ سرائی کے قائل ہی نہ تھے لیکن وہ نواب آف بہاولپور سے اس قدر متاثر تھے کہ ان کے شائعہ نشان ایک نظم تحریر کی نواب صاحب بھی علامہ اقبال سے ریاستی امور چلانے اور دیگر قانونی معاملات میں مشورہ لیا کرتے تھے نواب صادق محمد خان عباسی علامہ اقبال کے فیورٹ تو تھے ہی لیکن وہ اس کے ساتھ ساکھ قائدی آزم کے بھی ہلکہ احباب میں شامل تھے بتایا جاتا ہے کہ قائدی آزم سے ان کی دوست تھی انیس سو بائس میں ہوئی تھی اور جنہ صاحب بہاولپور سٹیٹ کے سرکاری کیس میں وکیل مقارر ہوئے تھے مملکت خداداد سلطنت عباسیہ کے حکمران سر صادق محمد خان عباسی کے دور کا ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں ایک مرتبہ نواب آف بہاولپور بغیر کسی پروٹوکول کے لندن میں گھوم رہے تھے جہاں انہیں شوروم پر کھڑی رولز رائس گاڑی پسند آگئی جب انہوں نے انگریز سیلزمین سے گاڑی کی قیمت پوچھی تو اس نے نواب صاحب کو ایک عام ہندوستانی شخص کی طرح ڈیل کیا اور اس کے لہجے میں حکارت اور بیزتی دیکھی جا سکتی تھی نواب صاحب چپ چاپ وہاں سے واپس اپنی ہوتل میں آگئے اگلی صبح پورے شاہی ڈھاٹ بارٹ کے ساتھ وہ اس شوروم پہنچے اور چھے رولز رائس گاڑیاں خرید کر بہاولپور بھیجوا دیں بتایا جاتا ہے کہ نواب صاحب نے اپنی بیزتی کا بتلا کچھ یوں لیا کہ ان چھے رولز رائس گاڑیوں کو مینسبل کمیٹی والوں کو دے دیا گیا پھر کیا تھا ان بیش بہا قیمتی گاڑیوں کے آگے بڑے بڑے جھاڑو بان دیا گئے ہر صبح ان رولز رائس کو شہر کی صفائی اور کچھرہ لادنے کے لئے استعمال کیا جاتا جب یہ بات پوری دنیا میں پھیل گئی تو رولز رائس کی مارکیٹ ڈاؤن ہونے لگی تب لوگ رولز رائس کا نام سن کر ہستے ہوئے کہتے کہ وہی جو ریاست بہاولپور میں شہر کا کچھرہ اٹھانے کے لئے استعمال ہوتی ہیں کچھ عرصہ بعد رولز رائس کمپنی کے مالک نے خود بہاولپور آ کر نواب صاحب سے معذرت کی اور چھے نئی گاڑیاں بھی بطور تحفہ دیں اور آجزانہ ریکویسٹ کی کہ برائے مہربانی ہماری گاڑیوں کو اس گندے کام سے ہٹایا جائے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نواب صاحب کے دور میں بہاولپور مسلمان اکثریت والی خوشحال ترین فلاحی ریاست تھی یہاں اسلامی قوانین نافذ تھے قاضی مقرر تھے دربان کی سرکاری زبان اردو تھی لیکن عام لوگ ریاستی زبان بولتے تھے پردہ کی سک پابندی تھی ہر شخص ترکی ٹوپی یا پگڑی پہنے نظر آتا رمضان اور محرم کے دنوں میں سینما گھر اور ہوتیلز بند ہو جاتے یہاں اقلیت کو بھی مکمل مذہبی آزادی حاصل تھی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس دور میں نواب صاحب اپنے خزانے سے سعودی عرب کی مالی معاملت کیا کرتے تھے سعودی عرب کی سرزمین پر پہلی گاڑی نواب آف بہاولپور لے کر گئے جو واپسی پر سعودی فرما روا کو تحفے میں دے دی تب بہاولپور کو برے صغیر کے سب سے بہترین نہری نظام کی وجہ سے باغات کی سرزمین کہا جاتا تھا وہ ریاست جس میں صادق ایجرٹن کالج صادق دین ہائی سکول اور جامع اسلام یا جیسے ادارے مفت تعلیم کے فروغ میں کوشہ رہے جہاں سے منیر نیازی احمد ندیم کاسمی اور شفیق و رحمان جیسی نامور شخصیات فیض یاب ہوئیں ریاست بہاولپور کے محلات جن میں نور محل دربار محل نشاط محل ڈیرہ نواب صاحب میں صادق گڑ پیلس اباسی خاندان نے بنوائے جو فن تعمیر کا عظیم شہکار ہیں نواب صادق نے تحریک پاکستان کی لازوال جدوجہد میں قائدیعظم کی بھرپور معابنت کی انہوں نے کراچی میں اپنے الشمس اور القمر محلات قائدیعظم کو دیئے ہوئے تھے تاریخ کے اوراں کی ورک گردانی کی جائے تو معلوم ہوگا کہ پنڈج جواہر لال نہرو اور سردار پیٹیل چاہتے تھے کہ آزادی کے بعد بہاولپور سٹیٹ ہندوستان میں شامل ہو جائے اور وہ نواب صاحب کو ترہ ترہ کے لالچ بھی دیتے رہے لیکن نواب صادق محمد خان اباسی نے صرف اتنا جواب دیا بھارت میرے گھر کے پیچھے ہے اور پاکستان سامنی اچھا انسان ہمیشہ سامنے کا راستہ اختیار کرتا ہے نواب صاحب نے ذاتی مفاد کو بالا اطاق رکھتے ہوئے اپنی عوام کی اومنگوں کی ترجمانی کی اور انہوں نے پانچ اکتوبر انیس سو سنتالیس کو اپنی ریاست کو پاکستان میں مرج کر دیا بہاولپور وہ پہلی ریاست تھی جس نے سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا تھا قیام پاکستان کے بعد ملک کے کرنسی نوٹوں کی زمانت ریاست بہاولپور نے دی تھی تب ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کچھ نہ تھا تب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی اعدائیگی نواب صاحب نے اپنی جیب سے کی تھی بانی پاکستان قائدی آسم محمد علی جنا نے نواب صاحب کو محسن پاکستان کا خیطاب دیا وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی پاکستان ریاست بہاولپور کی شکل میں موجود تھا جب ایرانی صدر پہلی بار پاکستان کے دورے پر آئے تو پاکستانی حکومت کے پاس اچھے برطن بھی نہ تھے جسے وہ ایرانی صدر کے سامنے پیش کر سکتے اس موقع پر بھی نواب صادق نے شاہی برطنوں سے بھر کر ایک ٹرین کراچی روانہ کی جس میں زیادہ تر برطن چاندی اور سونے کے تھے ریاست بہاولپور کے آخری حکمران نواب سر صادق محمد خان ابباسی انیسو پچھپن کے بعد سے لندن آ کر رہنے لگے لیکن انہوں نے خود کو سیاست کے گن سے دور رکھا وہ لندن ہی میں موقین تھے جہاں چوبیس مئے انیسو چانسٹھ کے روز وہ ساٹھ سال کی عمر میں وفات پا گئے بتایا جاتا ہے کہ بیس سالوں تک بہاولپور سٹیٹ کی فوج کا کمانڈر انچیف رہنے والا انگریز بھی اس موقع پر لندن میں موجود تھا تب وہ اپنے شدت جذبات پر کنٹرول نہ رکھ پایا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا تب اس نے نواب آف بہاولپور کی میت لانے والی ٹرین کے دروازے پر اتنی زور سے سر مارا کہ اس کی پہشانی لہو لہان ہو گئی نواب صادق محمد خان ابباسی پنجم کے جست خاکی کو پاکستان لیا گیا اور انہیں مکمل سرکاری احزاز کے ساتھ خلائے دراور کے شاہی قبرستان میں آسودہ خاک کر دیا گیا میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو تو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ جنرل زیاء الحق کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی کہانی کے لیے یہاں نیچے اور ایراکی صدر صدام حسین کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر